اسلام علیکم ہیلو ایپریون ملکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ سب لوگ ہوفلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوئے آج میں لے کر آئی ہوں پرانے دلی کے مشہور یخنی دم بریانی اس کا ٹسک بہت ہی لا جواب ہے خوشبو زبردست ہے تو آپ اس ٹپ بائی اس ٹپ اسے فالو کریں بہت ہی زبردست بریانی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں یخنی دم بریانی تو چلیے میں بتاتی ہوں اس کے لیے میں نے کیا لیا ہے میں نے سات سو پچاس گرام کے قریب مٹن لیا تھا اور سات سو پچاس گرام جاول پہلے بریانی مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہے دو ٹپل سپون دھنیا لیا ہے سابت دھنیا جیفل جاویتری سبز الہچی بڑی الہچی اور زیرہ لونگ اور دالچینی اور اس کا میزرمن جو ہے وہ میں آپ کو دسکرپشن باکس میں دے دوں گے اسے میں ڈرائی روسٹ کر لیتی ہوں ڈرائی روسٹ کرنے کے بعد جب آپ اس کا پورڈر بنائیں گے تو بہت ہی فائن تیار ہوگا تو بریانی مسالے کی بہت ہی زبردست خوشبو بھی آئے گی تو میں اس کا پورڈر تیار کر لیتی ہوں آپ اسے بنا کے اپنے کیچن میں بھی رکھ سکتے ہیں یقنی کیلئے میں نے لیا ہے چار ٹیبل سپون سابت دھنیا سانف دو ٹیبل سپون زیرہ ٹیبل سپون کالی میش ایک ٹیبل سپون سانگ اور سب سے لہچی سابت دو پیاز میں نے لیا تھا لار سائز کا ایک لہسن کی گھٹی ایک انچہ درہ کا ٹکرا اور تیش پتہ دو ککر لیا ہمیں اور سارے جو ہول سپیسل سے سب کو میں ڈال دوں گی ککر میں اس کا یقنی تیار کر لینا ہے مرٹن ڈال دیا ہے میں نے سات سو پچاس گرام کلی مرٹن تھا پانی پانچ کپ میں نے لیا ہے نمک ون این ہاف ٹیبل سپون میں نے ابھی نمک ڈالا ہے لیٹسی سے کور کر دیا ہے اور پانچ ونٹ کے لیے اس سے لو فلمبر کک کرنا ہے مرٹن کو ایٹی پرسن تک کک کر لینا ہے اب یہاں پر میں چک کر لی رہی ہوں مرٹن اچھی طرح سے ٹنڈر ہو گیا ہے تو مرٹن کو میں الگ کر لیتی ہوں اور جو یقنی ہے اسے سٹرین کر لیں اسٹرینر کی مدد سے اچھی طرح سے تاکہ اس کا جو بھی جوس ہے مسالے کا وہ اس میں یقنی میں آ جائے تو یقنی کو سائٹ کر لیتے ہیں اب میں نے ایک برطن لیا اور بڑے موکہ اس میں میں نے ہاف کپ کوکنگ ویلڈ ڈالا ہے ادرک لہسون کا پیسٹ ون ہے ہاف ٹیبل سپون اور اس کو سوٹے کر لیتے ہیں جب تک کہ ادرک لہسون کا روئی سمیل چلا نہ جائے میں نے اس میں ہر امیش ڈالا ہے چھان سے پانچ ہر امیش کو آپ اگر دیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو زیادہ ہر امیش دے دیں ایک کپ میں نے دہی دی دیا ہے کشمیری لان مش پوڈر ون ٹیبل سپون کشمیری میش کی جگہ پر آپ لان مش بھی دے سکتے ہیں اب میں اس میں جو میں نے جو مسالہ تیار گیا تھا بریانی کا وہ ڈال دوں گی سارے مسالے کو میں نے ڈال دیا ہے کچھ دے تک اسے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اس کے بعد میں اس میں یہ کر دوں گی مٹن مٹن کو میں نے ایٹی پرسنٹ کوک کر لیا تھا باقی یہ دب بریانی کو جب دب کریں گے تو یہ اچھی طرح سے کنڈر ہو جائے گا میں نے سیلہ باسمتی لی ہے سات سو پچاس کرام اسے میں نے دو گھنٹہ کے لیے پانی میں سوک کر کے رکھ دیا تھا سارے پانی کو ٹرین کر لیا ہے اور اس کو چاول کو اس میں ڈال دیا ہے اچھی طرح سے اسے چلا لینا ہے اس کے بعد میں اس میں یخنی ڈال دوں گی یہ خیال رکھنا ہے کہ یخنی کا پانی جو ہے وہ چاول سے ایک انچ اوپر ہونا چاہیے یہ میزرمنٹ یخنی دم بریانی کے لیے پرفیکٹ ہوتا ہے اس سارے اکنی کو میں اس میں ڈال دے رہی ہوں یہاں پہ میں نمک ٹیسٹ کر لوں گی تو نمک مجھے تھوڑا سا کم لگا تھا تو ہاف ٹی سپن میں نے نمک اس میں اور ایٹ کیا تھا میں اسے لیٹ سے کور کر دوں گی یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ اوبال نہیں آنا چاہیے اس لئے تھوڑا سا آپ ڈکن اس کا کھول کر کے چک کر لیں اگر اوبال آ جائے گا تو ساری اکنی آپ کے ویسٹ ہو جائے گی اور دم بریانی کا ذائقہ خراب ہو جائے گا تو میں اسے چک کر لیتی ہوں تھوڑا سا میں نے اسے چلا دیا ہے پانچ منٹ کے لیے لو فلم پر اب اس رکھتے ہیں یہاں پہ دیکھئے تیار ہو گیا قریب قریب یہ بریانی یہاں پر میں نے فرائیڈ اونین ڈال دیا ہے اور کیونڈا وارڈر اس میں میں نے کیسر ڈال دیا تھا اب کیسر کے چکے پر فوٹ کلر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور پرانے دلے کی پیمس یخنی دم بریانی میں ڈالا جاتا ہے ہری میش کا چار تو ہری میش کا چار میں ڈال لی ہوں اس میں چار ٹیبل سپونہ اب تیکھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں بچے میں فرائیڈ اونین کو میں نے ڈال دیا ایک کپ فرائیڈ اونین میں نے لیا تھا اور اب اسے دم دینا ہے ہیلیمونیم فائل سے آپ اسے کور کر سکتے ہیں میں نے اس طرح سے کور کر دیا ہے اسے چاروں طرف سے تاکہ جو ہے بھاپ ایک تم بریانی کے اندر رہے اور اس کے ذائقہ اور خوشبزر بردہ سوڑ اسے میں پانچ مینٹ کے لیے لو فلیم پر میں نے ڈال دیا تھا اور تھوڑا دیر کے بعد آپ پلیٹ کو ہٹائیں جس سے کہ خوشبو اس کے اندر بہت ہی زبردہ خوشبو رہا ہے آپ دیکھیں کتہ ہے خلیر خلیر سے چاول ہوا اور اس کی خوشبو تو زبردست آ رہی ہے بہت ہی زبردست بریانی تیار ہوئی تھی ویورس تو آپ بتائیے گا کیا آپ کو یہ اخنی دم بریانی کی ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو پلیز لائک کریں اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیں میرے چینل پر آپ کو یہ اخنی پلو اور بریانی کی ریسپی بھی مل جائے گی جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اور اوپر بھی آئی ہوگی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے میں نے رائتہ ہو اور ایسا لیٹ کے ساتھ سرف کیا تھا بہت ہی زبردست ہوا تھا پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ بائی